موسیقی رفا اور خان یونس پر بمباری ایک رات میں مزید پچپن شہادتیں مجموعی تعداد تین تالیس سو سے زائد ہو گئی سترہ سو چھپن بچوں اور نو سو چھہتر خواتین سے زندگیاں چھینی گئیں حوارہ میں یہودی آبادکاروں نے فوج کی زیر نگرانی فلسطینیوں کے گھر جلا دیئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی نسل کشی کے لیے کاروائیاں تیز کرنے کی دھمکی غزہ کی معروف شائرہ اور ناول نگار حبا ابو ندہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی جنگ کے بڑتے خطرات امریکہ نے مشرق وسطان میں اضافی دفاعی نظام فال کر دیا پینٹاگون نے دفاعی نظام فال کرنے کی تزدیق کر دی مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل گرانا ممکن ہوگا دفاعی نظام کے ساتھ خطے میں اضافی افواج کی تائجناتی کہن دیا امریکی وزیر دفاع علائی ڈوستے نے کہا اخدام ایران اور اس کی پروکسی فورسز کی طرف سے حالیہ کشیدگی کے جواب میں کیا گیا ایراق کے صوبہ علم بار میں امریکی ائر بیس پر راکر سے حملہ دھماکے کی آوازیں بھی سنائی دیں اسرائیل پر لبنان سے جوابی حملے چاری مختلی تنصیبات نشانے پر آ گئیں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا حزباللہ نے غزہ میں زمینی کاروائی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا آلہ احددار نے کہا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں زمینی کاروائی کرنے پر اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی ترک صدر کا حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ سرابطہ جنگ بندی اور امداد کے لیے ترکیہ کی کوششوں سے آگاہ کیا قائد نون لیگ کی جاتی عمرہ میں خاندان کے ساتھ بیٹھک فیملی کے ساتھ تگڑا ناشتہ کیا پارٹی رہنماوں سے ڈیر گھنٹہ طویل مشاورت شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز شریق آیاز صادق ساد رفیق اور دیگر رہنما بھی موجود تھے سیاسی قانونی و معاشی امور پر تبادلہ خیال ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا نون لیگ عوامی ریلیف کے لیے جدو جہد کرے گی کسی سے انتقام نہیں چاہتا توجہ ملکی مسائل پر ہے سابق وزیراعظم کل اسلام آباد جائیں گے قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی مریم نواز نے ٹویچ میں لکھا نواز شریف کے استقبال کے لیے آنے والوں کا شکریہ آپ نے تاریخ رقم کر دی انتقام نہیں صرف عوامی خدمت نواز شریف نے اپنا منشورت پیش کر دیا نظام عدل اور زراعت میں صلاحات کرنے کے خواہا آئی ٹی کی ترقی، ڈالر اور بجلی سستی کرنے کا وعدہ آئندہ کسی کو ملک سے کھلوار کی اجازت نہ دینے کا کہہ دیا آئندہ پر عمل درامت کے لیے سب کے متحد ہونے پر زور منارے پاکستان جلسے میں نو نقاطی ایجنڈا دیا خطاب کرتے ہوئے کہا قوم کے خوشحالی چاہتا ہو کشکول توڑنا ہوگا اپنے ہمسائیوں سے لڑائک کر کے ترقی نہیں کر سکتے تصویر میرے پاس بھی ہے مگر دوسروں کے سامنے نہیں پڑتا فوجی حدالتوں میں اس ایویلینز کا ٹرائل شروع ہو گیا آبی پاکی حکومت نے سپریم کورٹ کو متفرق درخواست میں آگاہ کر دیا درخواست میں موقف اپنایا نو اور دس مئی کے واقعات کی روشنی میں ایک سو دو افراد کو گرفتار کیا گیا زیر حراست افراد کے مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے پوجی حدالتوں کے ٹرائل میں قصور وار ثابت نہ ہونے والے بری کر دیے جائیں گے ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مفروض ہوگا قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف مطالقہ فورم سے رجوع کیا جا سکے گا نو مائی کے ملزمان کو معافی دی جائے شیخ رشید کی اپیل سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹ کیا میری زندگی کامیشن نو مائی کی غلطی کرنے والوں کو معافی دلانا ہے قوم معافی کے لیے میرا ساتھ دے منصوبے پر کل سے کام شروع ہوگا عوامی دعاوں کی ضرورت ہے چالیس روزہ چلے کے بعد رہائی نصیب ہوئی چلے کی جگہ کا معلوم نہیں مگر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی بنگلہ دیش کو اماندار خاتون ملی اور آج وہ ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے پرویس خٹک کا بنو میں جلسے سے خطاب کہا ہمیں اماندار نیڈر نہیں ملا موقع ملا تو بنو کو نوشہرہ کی طرح بناؤں گا تھانوں اور پٹوار خانوں میں عوام کو رشوت لینے اور دینے والا نہیں ملے گا سابق وزیر اللہ محمود خان بولے بنو میں جو کام میرے دور میں ہوئے کسی اور نے نہیں کیے ایکنومک زون کا ٹینڈر ہو چکا بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا حیدر آباد میں ایمکیم پاکستان کے زر احتمام فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی شہریوں کے علاوہ مختلف سیاسی زماجی رہنماؤں اور زاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی شرکہ کا اسرائیل کے خلاف نارے باسی مصطفیٰ کمال کا ریلی سے خطاب کہا خزا کے سب تعلق پر بم گرائے جا رہی ہیں جب اپنے حد مسلمانوں کی بات ہوگی تو ہم ایک ہوں گے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ شہادتیں کوئی نئی بات نہیں یک جا ہو کر ایک امت ہونے کا ثبوت دیا جائے ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور بھارت مدے مقابل نیوزی لینڈ کی ٹیم پچاس اوورز میں دو سو تہتیر رنز بنا کر آؤٹ ڈیرل میچل ایک سو تیس رنز بنا کر نمائی رہے رچن ربندرہ نے پچھتر رنز بنائے محمد شامی نے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا جیت کے لیے بھارت کو دو سو چہتر کا ٹارگٹ ہم دو میچز اچھے نہیں کھیلے کل مختلف ٹیم نظر آئے گی خامیوں پر جلد قابو پانے کی کوشش کریں گے قومی ٹیم کے اپنر امام الحق کی نیوز کانفرنس کہا کوئی ٹیم کمزور نہیں افغانستان کے خلاف ہمیشہ سخت مقابلہ ہوتا ہے کوشش کروں گا لمبے اینکس کھیل سکو مالی بہران نے پی آئیے کے جہازوں کی اڑان روک دی قومی ائر لائن کا پاکستان سے اپریشن مکمل طور پر بند ہو گیا پچاس پروازے اڑان نہ پھر سکی پی ایسو نے اچانک سپلائے بند کر دی ذرائع کے مطابق بیرون ملک گئے پی آئیے کے جہاز واپس آ سکیں گے پی ایسو نے سپلائے روکنے کی تردید کر دی غزہ میں جنگ بندی کے لیے کاہرہ میں امن کانفرنس سعودی عرب مصر اردن اور فلسطینی حکام کی شرکت سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے رہنما بھی اجلاس کا حصہ بنے شہزادہ فیصل بن فرحان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا کہا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں حمایت جاری رکھیں گے اردن کے شاہ عبداللہ نے سہونی کاروائیاں جنگی جرم قرار دیں مصری وزیراعظم نے فلسطین کے بطور آزاد و ریاست کا مطالبہ کیا فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا زبردستی حجرت پر مجبور کرنا ناقابل قبول ہے یہ ہماری سرزمین ہے چھوڑ کر نہیں جائیں گے کانفرنس میں دعوت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے شرکت نہ کی اسرائیل کے لغاتار غزہ پر بمباری سینکڑوں عمارتیں ملبے کٹھے فلسطینیوں کے پاس دکھ کی داستانوں کے علاوہ کچھ نہ بچا ماسوم بچہ لاپتہ گھر والوں کی تلاش میں لگ گیا ننہے ہاتھوں سے ملبہ کھودنے کی ویڈیو نے ہر آنکھ عشق بار کر دیں سیحونی ظلم و ستم کے باعث جانور بھی خوف زیادہ فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مختلف ممالک میں ریلیاں وستی لندن کی سڑکوں پر عوام کا جمعہ غفیر نکل آیا ریلی میں ایک لاکھ اپرات نے شرکت کی آسٹیلیا نیو یوک میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج شام، اردن، سپین اور فرانس کے شہریوں کی نارے باسی نیتنیا خوسے اسطیفے لینے کے لیے تحریک زور پکڑنے لگی اسرائیلی دار الحکومت تعلبیف میں سینکڑوں مظاہرین کا احتجاج غزہ میں داخل امدادی سامان ناکافی ثابت بیس ٹرکوں میں صرف بائیس ہزار لوگوں کے لیے ایک دن کا کھانا موجود مزید بیس سے تیس ٹرک داخل ہونے کا امکان غزہ کی کل آبادی بیس لاکھ سے زائد روزانہ سو ٹرک امدادی سامان کی ضرورت اقوامی متحدہ کی پانچ ایجنسیوں نے غزہ میں انسانی صورتحال تباہ کن قرار دے دی اسرائیل نے غزہ میں اندھن داخل ہونے کی اجازت نہ دی بجلی نہ ہونے کے باعث اسپتالوں میں انکیوبیٹر بند ہونے کا خدشہ سینکڑوں نوزائدہ بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں پیٹرول ڈالر سستہ اشوائے ضروریہ کی قیمت کم ہو گئی چاول آٹھا اور ڈالن دس سے ستر روپے فی کلو تک سستی چینی ستر روپے گھی چالیس سے پچاس روپے سستہ سفے چنہ پچاس روپے دال چنہ پندرہ روپے اور چاول ستر روپے فی کلو سستہ مختلف شہروں میں شہریوں نے سخ کا ساس لے لیا نگران وزیر علیہ سندھ سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایڈوکیشن ایڈ ریسرچ کے وقت کی ملاقات صوبے میں بستوروں کو درپیش مسائل پر تباتلا خیال نگران وزیر علیہ سندھ مقبول باکر نے کہا بتیس ہزار روپے کی کم از کم مصدوری نافذ کرائیں خواتین کے ساتھ امتیاسی سلوخ ختم کروا کے ریپورٹ پیش کی جائے خواتین ورکرز کے حوالے سے خود نیجی سنتی اداروں کے دورے کر کے انہیں سرپرائز دوں گا بحیر عرب میں سمندری طوفان مزید شدید ہو گیا لہرے پینتیز فٹ تک بلند ہونا شروع ہو گئی ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوایے چلنے لگیں طوفان امان اور یمن کی جانے بڑھنے لگا کراچی سے اٹھارہ سو اور گوادر سے سولہ سو کلومیٹر دور پاکستان کے کسی ساحل مقام کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں وادی لیپا کے بالا علاقوں میں برف پاری نے نظار حسین بنا دیئے برف پڑتے ہی سردے کی شدت بڑھ گئی گرم کپڑا نکال لیے گئے پنجاب میں بادلوں کی ایک اور ایننگ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش ہوئی بعض علاقوں میں گرد چمر کے ساتھ بادل برسے تھنڈے ہواوں نے جارے کے سپیڈ تیز کر دی غیر کانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تین تی سو بیاسی افغان بشندے اپنے ملک واپس چلے گئے اکسٹھ گاڑیوں پر تین سو اکیس خاندان واپس گئے غیر کانونی تاریخی نے وطن کو اکتیس اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی بلوچستان میں بجلی چوری قومی خزانے پر بھاری پڑھنے لگی گزشتہ سال اکسو بتیس بلین مالیت کی بجلی فراہم کی گئی صرف پینتیس ارب روپے کٹھے ہو سکے ستانوے بلین کا نقصان پہنچا ریکاوری میں سب سے زیادہ بیس ارب کوئٹہ سے جمع ہوئے مستونگ میں آٹھ بلین یوگ میں ایک بلین کا نقصان ہوا جمن مسیر آباد مساخر قلعہ سیفولہ سبی میں تیرہ بلین سے زیادہ خسانہ ریکارڈ زلہ اور اکزائی میں سیاہوں کے لیے پاک فوچ کا بڑا اقدام قلائیہ میں اور اکزائی ریزوٹ کا افتتاق کر دیا گیا تعمیر پاک فوچ نے کروائی گور کمانڈر پشاور نے افتتاق کیا قلائیہ کوہارڈ سے دھائی گھنٹے کی مصافت پر ہے دیگر سیاحتی مقامات کی طرح بہترین سہولیات کا انتظام اہلی علاقہ نے پاک فوچ کا شکریہ دا کیا کورم ایجنسی میں ایدھی کی علاقے کے لیے شاندار خدمات یوسف حسین لالا نے ٹرسٹ کے تحت علاقے کے لیے یتیم خانہ قائم کر دیا ذہنی بیمار افراد کے لیے ہاسٹل بھی بنایا علاقے کے تمام سکولز میں یتیم بچوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مقتص کروایا یوسف حسین نے انیس سو تہتر میں لاہور میں عبدالسطار ایدھی سے ملاقات کے بعد سفر شروع کیا